بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دقی نمبر نو سب سے پہلی بار اس کے اندر لکھا ہوا ہے مشکل فریکٹس کس چیز کی مشکل فریکٹس ہے پہلے جو باتیں گزر چکی ہیں ان کو گھوننا نہیں ہے اور ان کو چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے کہ یہاں پر پیچھنے دو تختین کی بارے بھی لکھا ہے ٹھیک ہے لیکن اب آپ نے یہاں پر مشکل کن کن چیزوں کی کرنی ہے وہ لکھتے جائیں شروع سے لکھیں آپ حرکات ساتھ لکھیں جاواز یہاں پر کس کن چیزوں کی مشکل کا خیال لکھنا ہے کن کن چیزوں کی مشکل خیال لکھنا ہے نمبر ایک حرکات نمبر دو بخارج نمبر تین موٹے حروف مرچال تنمیل پانچ حروف مندع حروف دین کھڑی حرکات کھڑی حرکات کھڑی حرکات کھڑی ان سب کی مشکل ٹھیک ہے نہیں پاس مدھا گی اچھا ان سب جنوں کی مشکل کھڑی حرکات آپ پڑھنے ہی لگے ہیں تو کون پڑھیں گے جی کھڑ سب آپ پڑھیں گے پہلا حرف شہبہ شہبہ صحیح پڑھیں گے جی چلیے جی مطابق کر شہبہ مطابق کریں گے شہبہ شہبہ مطابق کریں گے مطابق کریں گے شہبہ مطابق کریں گے مطابق کریں گے شہبہ بہت اچھے عبداللہ صاحب آپ سے پوچھیں گے اس کے اندر یہ تو ہو گیا کہ پہلے ہم نے کیا کیا طریقے سمجھ دیا طریقے ہم نے پہلے کیا کیا ہجہ ہجہ جب مکمل ہو گیا پھر ہم نے اس کو کٹھا پڑا تو اس کو کیا کہتا ہے رماں دو طریقے جب وہ وہاں پر رماں پڑھنے کے بعد پھر ہم نے کہا تو تیسر طریقے کیا ہے بولیں یہ تین چیزیں تو بلکل لوڈ کریں بلکل اقتدائی اور پوریاں دیکھیں اس کے بغیرہ بچے کو پڑھانا نہیں پڑھا تو اب آپ سے سوال ہے کہ یہاں پر آپ بتائیں گے کہ ہم نے حروفِ مددہ حروفِ دین ان سب جیس کی مشکل نہیں ہے تو اب چوتھی چیز ہم پوچھ رہیں اس کے اندر اگرہ کہ یہاں پر حروفِ مددہ کونسا ہے یہاں پر کونسا مددہ ہے یہاں پر کونسا مددہ ہے بھولیں کیسے انباز کہیں گے یہ چوتھی چیز آگیا ہے ٹھیک ہے پہلے ہجاب پھر رماں پھر رقف پھر اس کے بعد اجرہ کیا؟ یہاں پر کیا ہے یہاں پر کونسا ہے بھولتا ہے بھولتا ہے یہ باتیں بچے سے پوچھ رہیں ٹھیک ہے؟ اجرہ اچھا جی اس کے بعد پھر یہاں تک اجرہ تک جو کہ حرفِ مددہ ہے یا موٹا ہے یا بھولتا ہے یا حرکت ہے یا کھڑی حرکت ہے یہ چیزیں چار چیزیں ہوگی پکی یہ تو ہر صورت بچے کو ناظرہ والے بچے اچھلائی بچے کو پڑھا نہیں پانی اب اس حوال آگئی علمی چیزیں آگئے ہیں اس کے بعد ہم پوچھیں گے نمبر پانچ نمبر پہ کہ یہاں پر وقف کونسا ہے؟ یہ کہاں پانچ وی نمبر پہ جا پوچھیں گے؟ وقف کونسا ہے؟ تو کونسا وقف ہے بھولتا ہے؟ شابر وقبل اسکان شابر وقبل اسکان کیا ہے وقف؟ تحریف کیا ہے بھولتا ہے؟ شابر وقبل شابر شابر آگئے کون پڑھیں گے؟ ادھر سے کون پڑھیں گے؟ شابر 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 باؤں پر کھڑی دقتا اس میں کیا ہے باؤں بھی علیؒ نجاس باؤں پر کھڑی دقتا اس میں کیا ہے علیؒ مدآ یہاں پر ربتی لگ جاتی گی ایک جگہ پر ایسے سوال ہوا تو ایک دوست نے بڑے پیار سے اور بڑے اعتماد سے بتایا کہ آ و آ میں تینوں حرفی مدآ ہے کون کونوں سے کہتے ہیں باؤں بھی لکھایا باؤں بھی لکھایا بھایا کہتے ہیں تینوں زمیں رکھانے تو یہاں دونوں میں کون سے پتہ ہے دونوں میں علیف پتہ ہے تو کھڑی زبر دونوں ات پر ہے دونوں میں کھڑی زبر میں کون سا پتہ ہے کھڑی زبر میں علیف پتہ ہے کھڑی زبر میں کھڑی زبر میں کتنی چیزیں ہوں گی ہماری اب ہم پوچھیں گے یہاں پر وقت کون ساتھ ہے کون بتائیں گے جی جی وقت بس سکون یہ پہلے نہیں لکھایا نوٹ کرویں وقت بس سکون کون سبقت ہے نہیں وقت بس سکون یہاں مطلب ہے تعریب آخری حرف وقت بس سکون وقت بس سکون وقت بس سکون پہلے سے ساکن ہو آخری حرف پہلے سے ساکن ہو آخری حرف پہلے سے ساکن ہو اس کو تصیدی سمجھیں کہ بہت آسان ہے آخری حرف پہلے سے ساکن ہو یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں آخری حرف ہمیں ساکن نظر نہیں آ رہا تو دیکھو ہم نے جب پڑا واو کھڑی زبر واو بعد� کھڑا ہے تو، اب بک بس سکون اللہ دلکہ مدہ موجود ہی ساکن وہ موجود ہے اللہ دلکہ مغرب میں ہے ٹھیک ہے کھڑی زبر یہ سمجھ آگئے اس کے علاوہ علمی باتیں علمائی کران سمجھتے ہیں جیسے عمر کا آخر نحی کا آخر حرف اعلام جس پہ داخل اس کا آخر ساکن ہوتا ہے نا تو اس پہ اگر وقت رکے گے تو کیا ہوگا وقت اگر رکے گے تو پہلے سے ساکن وقت کیا ہوگا وقت بسکون وقت بسکون سمجھ گیا جی وقت بسکون سمجھ گیا جی آگے چاہے جی وقت بسکون وقت بسکون وقت بسکون سمجھ آگے اچھا آگے جو اس کے بعد اگر آنف کون پڑھے جانے جی آپ پہنچ کیا ہوگا سمجھ گیا جی شابہ 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 جی یا سرکی آنیا تانوس شم آگیا کی وقت آگیا جی پہلے کیا کیا پہلے کیا کیا ہجار کیا پھر کیا پڑھا ہم نے رامان پھر تیسری مرتبہ گیا یہ تین طریقے سمجھ آکے چوتھر طریقہ اس میں اب کیا پوچھیں گے اجرام جی اب اس میں آرہ میں مدہ پوچھیں گے آرہ میں مدہ کون سا ہے کون سا بتائیں گے انچی اور سے کیسے مرلی آسانی جی کیا ہے بھے کھڑی زبر میں کھڑی زبر میں حلیف مدہ ہے کھڑی زبر میں حلیف مدہ ہے اجرام ہوگی اب اس کے بعد علمی بات پوچھیں گے چار طریقے ہوگی پانچہ طریقہ علمی بات کیا ہے بھے یہاں پر بک اف کون سا ہے پڑھ چکے ہیں پہلے خدا کی بتا کون سا ہے برب دا برب دا اس سے کیا ہے برد داع گو انتجرو دا کے ہر ہر دا کو بخш میں آسے ایسا شابہ آج آگے حرام کون سا پڑھے کون پڑھے گا بیٹا اگلہ حرام کون پڑھے نہیں کون پڑھے گا بہ عبداللہ سمجھ angнет جی بیٹا آف کڑھیں شابہ شابہ توجہ کے ساتھ شابہ مجھا کا طریقہ بھی سمجھا ہے پہلے ایک عرب پڑھیں گے پھر دوسرے عرب کا نام لیں گے پھر دونوں کو ملائیں گے پھر تیسرے کا نام لیں گے پھر ملائیں گے شابہ ارام سے بنا ہے ای لا فی ای لا فی یہاں چونکہ غلطی ہوتی ہے کہ یا تو ای کی زیر اس کو کم کر دیتا ہے یا لا کو کم کر دیتا ہے اس لئے ذہن میں رکھیں دونوں کو برابر کھیجیں ای لا فی ای لا فی پہلے وقت پڑا اجا پھر روان اب وقت کریں گے بیٹا شابہ وقت میں کیا ہوگا ای لا فی اب چوتھے نمبر پہ کیا چیز ہے اجراف شابہ یہاں پر بتائیں گے بیٹا کون کون سے بتا ہے جی تس کی باری ہے نہیں آپ بتائیں گے جی آپ بتائیں گے جی شابہ صرف یا لاب ہم دا خریزے رہے میں یہی نہیں تھی یہ یا ہم بھی بتائیں گے آپ بتائیں گے ساہ پڑا اور خریزے بر میں علیہ مؤید لام پر تو خریزے بر اس میں علیہ مؤید مؤید خی کے نی ٹھیک ہے نی مدہ کتنا ہی کرتے ہیں تین کون کون سے ہی کرتے ہیں علیؑ خواہو جا لام کو بھی شمان کرتے ہیں تو چار ہوگا ہے پریشان ہوں تک جی تو یہ سمجھنا ہے بڑی توجہ کے ساتھ ہے لام پہ کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر میں کون سا مدہ ہے علیؑ مدہ علیؑ مدہ جی تو کھڑی زہر میں شاہ پیامتہ اور کھڑی زبر میں علیؑ مدہ یہ سمجھ آگیا ہے اب اس کے بعد بخف کون سا ہے جی بخف رسکان جی چھوٹے آپ بتائیں قریب کیا ہے بہت آسان قریب آخری حرب کو ساکر ساکر گرمان شاہ پاس اچھا جی اب اس کے اندر ایک اور نئی چیز آگیا اس کے شاید نمبر چھٹا لگ جائے گا نئی چیز کیا ہے اس کے اندرہ مد کونسی ہو جائے وہ آوہ میں بھی ہم نے بتا نہیں تھی پہلے آوہ میں بتا دوں آوہ اس میں جو مد ہے وہ ہے بندہ اصلی کونسی مد ہے بندہ اصلی اور یہاں ای لاف اس میں جو مد ہے یہ ہے مد عارض وقفی ہونسی مد ہے مد عارض وقفی مد عارض وقفی شاہبت جدی کریں جدی کرتے ہو جو اسے مد عارض وقفی تعریف کیا ہے حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو بولیں گے بھی ساتھ دیکھیں گے بھی حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو یہ اردو میں کہتے ہیں اگر حربی بھی بولیں گے تو حرف مدہ کے بعد سکون عارض ہو عارض قمانہ لاحق ہو تو آپ عارضی والا ترجمہ کریں گے جو غاب مداز کے لئے سامنے ٹھیک حرفیں مدہ کے بعد سکون عارضی ہو یعنی وقف کی وجہ سے ہو یعنی وقف کی وجہ سے ہو یہ سمجھا ہے گی بچوں مد یہ ایک نمبر اضافی ہوگی یہ آگے کون پڑھیں گے بیٹا یہ شرباش یہ کس کو ہاں ایک ایک سوال ہے کہتے ہیں جب مدہ عارض قمانہ لاحقی ہوگی تو جب وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں لمبہ کرنا ہے اور بچے کو ہی تھوڑا سا یہاں پر لمبہ کر کے پڑھانا ہے مثلا پڑھتے ہیں بچے نہیں اب اس کے ذہن میں بد ہوتی نہیں اس لئے بہت اچھا سوال کی حرفت میں تو وقف کرتے وقت اس کو لمبہ کر کے پڑھانا ہے کیسے ایلافی وقف ایلاف بولے شاید ایلافی وقف ایلاف سمجھتے ہیں؟ بہت اچھا سمجھتے ہیں ایلافی وقف ایلاف اچھا آپ دیکھو اینا کیسے؟ اینا یہاں صرف وقت ہی ہو جاتی ہے اینا اچھا آپ بچے کو کیسے سمجھانا ہے کہ یہاں پر حرف یہ حرف یا کھرم سے ہے؟ نین جائنین جائنین ہے تو فوراں آپ اسی تختیر میں لے جائے گے بچے کیونکیار میں لگے کیسے پڑھائیں گے؟ آؤ ای بولے؟ آؤ ای آؤ ای آؤ ای آؤ ای آؤ ای تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اینا میں جا جو دین جیسے الہجہ تختی میں پڑھا جاتا ہے اسی طرح کیسے اردنات ملا کر لکھا ہوا ہو تو پھر بھی ایسے ہی پڑھا جاتا ہے پھر بھی بیسے ہی پڑھا جاتا ہے بہت سمجھے ہیں؟ ہاں جی تو سوکر دخلت سے میں وہ غلطی لگتی ہے کہ نہیں کی وہ وہاں تو مفردات کی شکر لیتا وہ الہجہ تاہتا ادھر کچھ اور کرنا جہاں یہی سے غلطی ہوگی ہے جس لئے میں عرض کرنا ہو پورے قرآن پاک میں جہاں بھی غلطی ہونے لگے کہیں ہرپے مدہ کی غلطی ہوگی ہرپے نیم کی غلطی ہوگی ہرکات کی غلطی ہوگی تو اس غلطی کی اصلاح کے لیے آپ نے فوراں قائدے کی طرف دلگی کرنا ہے ہرپے مدہ کی غلطی آرہی ہے ہروپے مدہ اور تختی سے ایک دو ہڑپڑا پڑھ کر کچھ کچھ نہ بتائیں ہرپے نیم کی غلطی آرہی ہے تو غلطی میں سے ایک دو غلط پڑھ کر رہتا ہے کریں گی اسی طرح انشاءاللہ تو یہ ایک ہوگا ہجاب روان اور وقف وقف کون سا ہوگا یہ وقف ویلس آخری حرف کو اب یہاں پر مد کون سی ہوگی یہ حرفے نین ہے اس لئے اس کا نام دوسرا ہے مدہ عارض نین دیکھیں مدہ عارض نین مدہ عارض نین ہروپے تاریخ ادا ہروپے نین کے بعد سکون عارضی ہو ہروپے نین کے بعد سکون عارضی ہو جعانی وقف کی وجہ سے ہو جعانی وقف کی وجہ سے ہو سمجھا گیا جو شاہد مدہ عارض نین وہ مدہ عارض نین اور یہ حرفی نین پر مدہ عارض نین اس کا نام مدہ عارض نین تو اب اس کو بھی پڑھیں گے اینہ پڑھیں اینہ ہاں کھڑی زیری ہاں کھڑی زیری ہاں کھڑی زیری بی ہی بی ہی بی ہی وقف بی بی کیسے پڑھیں گے بی بی پہلے ہجہ کیا پھر روان اور پھر وقف اچھا یہاں وقف کم سا ہے بیٹا وقف بل اسکان وقف بل اسکان آپ بڑے آسانی سے آپ بتا دیں کہ وقف بل اسکان کیوں اس لیف میں نے پہلے وقف بل اسکان جداری کروائی تو اس کا ناہر میں نے عرض کیا تھا کہ کھڑی زیری بھی وقف بل اسکان ہوتا ہے فلٹی پیش ٹیٹی وقف بل اسکان ہوتا ہے بڑی تحقیقی تفصیلی کتابوں میں اس کو وقف بل حضب بھی کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے صلح ہوتا تھا آغاز میں صلح ہو گیا تو چونکہ ہم اس پر جذب پڑھ رہے ہیں تو جب جذب پڑھ رہے ہیں تو ہم انہیں اس کا نام بہتا پر اسکان ہی رکھنا ہے ورنہ علمی اصطلحات میں اس کے نام اور بھی موجود ہیں ہم زیادہ کہہ رہیں گے نہیں کہا رہا چاہاں کیوں جی حضرت ایسی نصیح ہے آسان انفاظ مات بھی ہی کے حال سے ورنہ حضب صلح کا موقع بھی اسکان اس کا یہ نام بھی موجود ہے اتنا آسان آپ پڑھا رہے ہیں ایسی انفاظ جی یہ کلکو آسان کرتے پڑھ رہا نہیں تالہ بھی لوگیں نہیں اصطاع کا بہت بلا اصطاع ہوتا ہے اسے بچی کو پڑھتا ہے بچی جی جیسے ایرد آپ کو پڑھا رہا ہے جی تو یہ وقت بال اصطاع جہاں پر کون سا وقت ہوگا بیٹا وقت بال اصطاع اچھا آپ میں ایک اور بات اصخاص کریں گے یہاں حروف مطابعی کا بڑی زین کی اندر کیا ہے یائمت اچھا آپ سوال میں کرنے لگوں آپ کو پھنسانے کے لئے یوہی بولیں بکہ کریں بکہ کیسے ہوا بکہ بھی کھڑی سے بکہ کیسے ہوا کیوں اب اگر کوئی سوال کرے آپ سے کہ وہاں پر بھی کھڑی زبر ہے جہاں پر بھی کھڑی زیر ہے جہاں بھی کھڑی زیر ہے وہاں بکہ میں آپ کھڑی زیر کو پھر پڑ رہے ہیں یہاں بکہ میں آپ کھڑی زیر کو نہیں پڑ رہے ہیں تو پھر کیا جواب ہوگا دیکھا نا بانس گیا ہے جی وہاں کھڑی زیر کو پڑ رہے ہیں یہاں نہیں پڑ رہے ہیں جی وہاں اور یہاں کا کیا فرق ہے اس کو سمجھنا ہے جنہا پہلی بات تو یہ ہے کہ بہی میں یہ جو کھڑی زیر ہے اور یہاں ہم وقف کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وقف جو ہے وہ رسم کے تابعہ ہے اور رسم حروف کی لکھائی کو کہتے ہیں اور حرکات رسم میں داخل نہیں ہے یہ علمی دواب ہے اگر اگر آپ کی دیگت ہو سکتا ہے ٹھیک ہے حرکات رسم کے اندر علم و رسم میں داخل ہے نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری بار آسان جواب ہے بہی میں تو صرف کھڑی زیر ہے لیکن یہی میں جو کھڑی زیر بھی ہے لیکن ساتھ یا بھی لکھا ہوا ہے اور وہ ایک یعنی حقیقت میں حصل میں دو یاد ہے اور تماثل پھر رسم کی وجہ سے ایک یا کو حضب کیا اور یہ قائدہ اور اصول ہے کہ جو حرم تماثل پھر رسم کی وجہ سے حضب وقف میں وہ ثابت ہوتا ہے اب یہ بڑی بھی بات ہے ہم پاثرہ مشکل ہے کوئی جو مکیے کے اندر پیس کی کی نوٹ کرنی جائے گا مارنٹ صاحب جو حرم تماثل پھر رسم کی وجہ سے حضب ہو جاتا ہے وہ وقف میں واپس آ جاتا ہے وقف میں ثابت ہو جاتا ہے جیسے یوہ جی تو یوہ جی اصل میں تھا یا زیر یا جی دو یا تھی ایک لکھ کر نیجے کھڑی زیر آ رہا ہے تو تماثل پھر رسم کی وجہ سے اس کو ہی کہا لیا ہے تو یہاں اصل میں جو کہ یا رسمان موجود ہے اس لیے وقف میں بھی یا پڑی جاتی ہے جہاں ہاں کھڑی زیر ہی میں ہاں تو ہے لیکن جہاں یا رسمان موجود نہیں ہے اس لیے یہاں پر یا نہیں پڑی جاتی بلکہ وقف بھی اس وقت جاتا ہے شاید کچھ سمجھ آ گئی ہوگی موجود ہے موجود ہے موجود ہے